ڈلی کے نزدیک گڑگاؤں میں ایک بہت دردناک حادثہ ہوا ہے یہاں ایک پتا اپنی بیٹھی کو پہلی بار سکول چھوڑنے جا رہے تھے لیکن ایک سڑک حادثے نے دونوں کی جان بھی دی گڑگاؤں کے سیکٹر سینتالیس میں پتا اپنی بیٹھی کو گودھ ملے کر سڑک کنارے سکول بس کا انتظار کر رہے تھے تب ہی ہریانہ روڈویز کی ایک بے کابو بس آئی اور پتا اور بیٹھی دونوں کو کچل دیا پتا کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ بچی نے اسپتال میں دم توڑا آپ کو دیکھاتے ہیں یہ پوری ریپورٹ جس میں سکول کے پہلے ہی دن کس طرح ایک بچی کے لیے بس لے کر آئی موت یہ تصویر ہے چار سال کی معصوم لیویشیا کی اور اس تصویر میں معصوم لیویشیا اپنی پتا ڈاکٹر پنکج گپتا کے ساتھ ہے لیکن اب پتا اور بیٹھی دونوں تصویروں میں ہی زندہ ہیں گرگاؤں کے سیکٹر 47 میں ہوئے ایک دردناک حادثے نے پتا بیٹھی کی جان لے لی حادثہ تب ہوا جب پتا ڈاکٹر پنکج گپتا لیویشیا کو اسکول چھوڑنے گئے تھے یہ لیویشیا کا اسکول کا پہلا دن تھا درسل ڈاکٹر پنکج ریل ویہار فیس چار کے اسی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے کل صبح پتنی جوتھی کے ساتھ بیٹھی لیویشیا کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے سبحاش چھوڑ کے پاس ماں پتا کھڑے ہو کر اسکول بس کا انتظار کر رہے تھے بیٹی لیویشیا پتا کی گودی میں تھی لیکن تب ہی ہریانہ روڈ ویلز کی ایک بس موت بن کر آ گئی ادھر سے بس سپیٹ میں آئی فلتے جی بس آئی تو ایسے آواز آئی تو ہم نے پلٹ کے دیکھا پیچھے تو یہاں سوسائیٹی کے بندے کچھ ممی پاپا وغیرہ بچے بھی کھڑے تھے بس کی سکول کی بس کی بیٹ دیکھ رہے تھے ادھر سے بس آئی اور بس نے اوورٹیک کیا پتا نہیں کیا کیا سراپی رکھی یہ پتا کیا کیا اس کے بعد بس خوبتے جائی اور پیلر توڑا ایک پیڑ توڑا اور ان کو پرچٹ چڑھا لے گی بس اور بس آگے سے بھولو ٹھیل دی بے کابو بس کی ٹکر سے ڈکٹر پنکج گپتا کی تو موکے پر ہی موت ہو گئی جبکہ مانسوم لیویشیاں گھائل ہو گئی اسے فوراں اسپتال لے جائے گیا لیکن اس نے بھی اسپتال میں دم توڑ دیا جس جگہ یہ حادثہ ہوا وہ جگہ گڑ گاو کا سدھر پولیس ٹیشن ہے تیز رفتار بس نے اتنی تیزی سے ٹکر ماری تھی کہ تھانے میں بیٹھی پولیس تک ہاتھ سے کی آواز پہنچ گئی کمیں تھانے میں بیٹھے آواز آئی ایک دم گھڑم دین سے آواز باہر نکلے تو دیکھا روڑویج بسنے کے ایک ایکسیڈنٹ کیا ہے موکے پر جا کے دیکھا تو ڈکٹر پنکج گپتا جو اپنی بچی کو سکول چھوڑنے کے لائے تھے سامنے ریل بیہار میں رہ رہے تھے موکے پر پہنچی پولیس نے آروپی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے بس کا آروپی ڈرائیور گرفت میں ہے دیر سویر حادثے کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی لیکن ایک جھٹکے میں ایک پریبار کی خوشیاں چھن گئی ایک معصوم بیٹی جو پہلی بار اسکول جانے والی تھی اسی دن اس بچی کی موت ہو گئی انڈیا ٹی وی کے لیے گھڑگاؤں سے سنیل کی ریپورٹ گھڑگاؤں میں موت بن کر آئی بس نے بیٹھی اور پیتا کو کچھل دیا حالانکہ چشمدیدوں کا دعویٰ ہے کہ اس حادثے میں کئی اور جانے جا سکتی تھی دراصل جس جگہ یہ حادثہ ہوا وہاں موقع پر کچھ دیر پہلے ہی کئی بچے سکول بس کا انتظار کر رہے تھے یہ بچے بھی حادثے کی چپیٹ میں آ سکتے تھے موقع پر ایک اور پیتا اپنی بیٹی کو لے کر بس کا انتظار کر رہے تھے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی اس بے کابو بس سے بال بال مچے پوری طرح برباد ہوئی بس ٹوٹا ہوا پولیس کا پوڑ ٹوٹا ہوا ایک پیڑ اور ایک چھوٹی ماسوم بچی کے یہ جھوٹے یہ تصویریں سائبر سٹی گلگاؤں میں ایک دردناک حاسے کی کہانی بیان کر رہی ہے جس نے پتا اور ان کی چار سال کی بیٹی کی جان لے لی اب ذرا اس ایک چشمدید کے بیان کو دھیان سے سنیے حاسے کا چشمدید بتا رہا ہے کہ بس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بس کا آگے کا حصہ اوپر اٹھا ہوا تھا موقع پر ٹوٹ پھوٹ کے نشان اور بس کی حالت بتا رہی ہے کہ رفتار کتنی زیادہ ہوگی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ بس اگر پانچ منٹ پہلے آتی تو موت کا آگرہ دو نہیں بلکہ زیادہ ہوتا کیونکہ تب موقع پر کچھ اور پریبار اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے سڑک کنارے اسکول بس کا انتظار کر رہی تھی حادثے سے پانچ دس منٹ پہلے قریب پندھنا بچے بھی موقع پر موجود تھے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی بس میں سوار ہو گئے تھے اگر بے کابو بس تھوڑی دیر پہلے آئی ہوتی تو حادثے میں مرنے والوں کی سنکھیا زیادہ ہو سکتی تھی موقع پر موجود ایک اور چشمدید ویکاز کمار ساہا نے بتایا کہ وہ بھی ڈاکٹر پنگج اور ان کی بیٹی لیویشیا کے طرح کالونی کے باہر بس کا انتظار کر رہے تھے حادثے میں وہ بال بال بچے میں روز کی طرح اپنی پانچ سال کی بچی کے ساتھ اسکول بس کا انتظار کر رہا تھا ہم کالونی گیٹ کے پاس کھڑے تھے تب ہی ہم نے حریانہ روڈویز کی ایک تیز رفتار بس کو آتے دیکھا بچنے کے لیے میں اپنی بچی کو لے کر جلدی سے کالونی کے گیٹ میں واپس لوٹ گیا ہم نے دیکھا کہ تیز رفتار بس نے پہلے ایک دوسری گاڑی کو اوور ٹیک کیا اور پھر ایک بجلی کھمبے کو ٹکر مارتے ہوئے پتہ اور بیٹی کو کچل دیا صاف ہے کہ گلگاہ کی سڑک پر یہ بس موت بن کر دوڑی کچھ لوگ خوش نصید تھے لیکن ڈاکٹر بنگ کا جگپتہ اور ان کی بیٹی لیویشیا نہیں بچ سکے